جو ہے نا پانی والا رستائق تیار کروا ہے ابھی تک ملا نہیں ہے ان کو ان کا میسیج آیا تھا کہ ہم شپ میں بیٹھنے لگے ہیں چھے یا سات دن پہلے کی بات ہے جو شپ ڈوب ہے اسی شپ میں وہ سوار تھا جنٹ وہ بورا تھا کہ وڈالا سندوہ کے ساتھ سرکاری ملازم ہے فی اے کا وہ ملا ہوا ہے تقریباً 20-22 دن ہو گیا ہے اس بات کوئی درسے گئے ہوئے 22-23 دن ہو گیا ہے گربت کے ستائے پاکستانی نوجوان آنکھوں میں خواب سجائے گیر قانونی طریقے سے یورپ جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو اس ڈنکی میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں سیالکورٹ کے ایک نوائی علاقہ گاؤں ہے یہاں کا چندر یہاں پر موجود ہوں یہاں پر 27 سالہ کاشیب بٹ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے یورپ کے لیے نکلا اور کشتی حاصلہ پیش آیا جس میں 300 افراد ابھی تک لا پتا ہیں 12 افراد زندہ بچنے کی اطلاع ہے اور 288 افراد اجانا وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں کاشیب بٹ کے کچھ اہلِ علاقہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات پہ پوچھتے ہیں کہ کاشیب کب یہاں سے گیا ہے اور جنڈ کے ساتھ کیا معاملہ تیہ پائے تھے یہ کاشیب بٹ کے والد صاحب کے ساتھ میرے دوستانہ تعلق ہیں اور ہم صاحبی ہیں ہمارے تو جب وہ اس کی بات دی اس نے مجھ سے بات کی کہ یار میں نے بیٹے کی بات کی ہے بائیئر کی 23 لاکھ میں تو میں نے اس کو پوچھا کہ یار 23 لاکھ میں تو کلیر کر لے نہ کہ کہیں کچھ کی رستہ یا پانی والا رستہ نہ ہو تو تو اس نے بولا کہ نہیں بائیئر کی بات ہوئی ہے اس نے پیمٹ جو ہے نا پہنچ کے لینی ہے جو ہے نا رستے میں پہنچ جائے گا تو اس کو دے دینی ہے تو اب جو ہے نا یہ خبر ملی ہے کہ اس نے جو ہے نا پانی والا رستہ اختیار کروایا اور جو شپ پانی میں ڈوب گیا اس میں وہ جو ہے نا ابھی تک ملا نہیں ہے ان کو لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو لہٰذا ہماری بھی یہ اپیل ہے ان سے گورنمنٹ سے کہ جو بھی ان کی حلپ کر سکیں وہ کریں اور ان کو ان کا بیٹا ہو چھوڑے چھوڑے بچے ہیں آخری دفعہ ان کے والد کا کیا کہنا تھا کب کاشیف سے بات ہوئی کاشیف سے بات جو ہے نا آج سے چھے دن پہلے بات نہیں ہوئی تھی کاشیف کے ساتھ جو دو لڑکے تھے ان کا میسیج آیا تھا کہ ہم شپ میں بیٹھنے لگے ہیں چھے یا سات دن پہلے کی بات ہے تو اس کے بعد کوئی بھی رابطہ اس کا نہیں ہوا تو یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ جو شپ ڈوب ہے اسی شپ میں وہ سوار تھا تو ابھی تک نہ تو اس کی کوئی طلاع ہے اور نہ کوئی پتہ ہے وہ بہت پریشان ہے بچارے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اس کے پانچ بچے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہے سارا گون جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جنٹ کون تھا جس کو پیسے دیئے تھے جنٹ وہ بہت رہا تھا کہ اوڈالہ سندوہ کے ساتھ کوئی گون ہے اور ساتھ کوئی سرکاری ملازم ہے ایف آئی اے کا وہ ملا ہوا ہے جس کی طلاع مجھے ملی ابھی تک اس کے والد کے موں سے کہ وہ ان سے بات ہوئی تھے ماری تیس لاکھ میں تو آگے اللہ جانتا ہے کہ اچھا کتنے دن پہلے کاشیف یہاں سے گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تقریباً 20-22 دن ہو گیا اس بات کوئی در سے گئے ہو 22-23 دن ہو گیا تو اس کی کوئی پہلے تو اس کی آرابتہ ہوتا تھا لیکن 6-7 دن سے کوئی رابتہ نہیں ہے جس دن کا یہ شپ کا معاملہ بنائے اس دن سے کوئی رابتہ نہیں ہے اچھا کیا کاشیف بٹ اسی کشتی میں سوار تھا یہ اطلاع تو یہی ہے کہ اسی میں سوار تھا کیونکہ جب یہ شپ میں بیڑھنے لگے تھے تو جو اس کے ساتھ دو اور لڑکے تھے وہ جنٹ کی کوئی عزیز تھے انہوں نے ہی میسے کیا تھا کہ ہم شپ میں سوار ہونے لگے ہوں تو اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے ابھی تک بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کدر ہے اگر وہ کہیں آگے نکل گیا جنٹ کے کسی قبضے میں ہے تو پھر بھی وہ بولتا سکتا ہے نا واپس یہ معاملہ یا پیسے کم ہیں یا جو بھی معاملہ لیکن اس کی کوئی بھی تلال نہیں ہے اس کشتی میں 300 افراد سوار تھے جن میں سے 12 زندہ بچے ہیں باقی جو 280 ہیں ان کے ابھی تر کوئی اطلاع نہیں ہے بلکل نہیں ہے ان میں سے کوئی نہ ہے ابھی تک کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں کچھ علاشیں بھی رسیم ہوئی ہیں لاور میں نا ان کو کاش کے والد کو انھوں نے developers supernatural چیز میں تو اس میں کوئی اطلاع یہ آپ کوَ کہ ابھی تک ان کے کسی به پیٹے کی bangا پہچان ہوئی ہے نہیں تقریبا آرہ گھنڈہ پہلے میری۔ اس کے والد سے بھائی تو ہی تھی فون پر اس نے بولا آپ تک کوئی نہیں ہوئی کوئی شناکت نہیں ہوئی کسی قسم کی تو ابھی دیکھو آگے اللہ بہتر کرے یہ آپ سنڈے تھے کہ محلے دار موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ کاشیب بٹ جوانا وہ یہاں سے بائیس دن پہلے گیا ڈنکی لگا کر لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا تین سو افراد جوانا وہ حاسے کا شکار ہوئے ہیں ڈنکی لگانے کا سنسلہ کئی سالوں سے جاری ہے اور یہاں پر کئی لوگ اپنے بیٹے بائیوں اور اپنے عزیدوں قرب کی جانے گوا چکے ہیں لیکن ابھی تک حکومت نے ان میں کوئی جو ملوث افراد ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا یہاں پر ان کا یہ بھی بتانا تھا ان کے والد سے بھی میری صوبہ بات ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومتی نمائندے بھی یہاں پر اس میں ملوث ہیں ایف ای اے کے لوگ کچھ ملوث ہیں جو ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد جوانا وہ جنٹ سے آگے ڈنکی لگانے والے کام کرتے ہیں تو یہ سنسلہ آہرکار کب تک چلتا رہے گا سینکٹو لوگوں کے بیٹے بائی اور ریزوکراب جنٹوں کے ہتھوں چر کر اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں تو اگلی وڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ